اسلام علیکم السلام علیکم السلام جیسے آپ کو بروردگار نے سبب بنا کے ہم لوگوں کو سامنے لا کے اس میڈیا نے ہمیں آمنے سامنے کر دیا اور ہمیں سننے کا موقع مل رہا ہے تو ہمیں بہت ساری چیزیں فائل جو پہلے ہم لوگ کبھی چھوٹے ہوتے ہوئے تھے کہ آہ یار کہیں تو ہمارے سے غلطی ہوگی ہوگی کہیں تو ہم اسی جگہ غلط ہوں گے لیکن لوگ اتنے سارے ہمیں question کرتے ہیں اتنے سارے لوگ ہمیں ہمارے جنازوں پر question کرتے ہیں کہ آپ یہ کرتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں ہمارے ہر چیز میں یعنی کہ ہم غم بناتے ہیں تب بھی ہم اگر جنازہ کرتے ہیں تب بھی یعنی کہ انہوں نے اتنی gossip اور اتنی conspiracy's ہمارے شنوں کے صلاح انہوں نے create کر دی کہ ہمیں ہمیں ہی نہیں آرہا ہوتا تھا کیا ہم کس کس کا جواب دیں ہم ہاؤ ایسا ہوتا تھا سکولوں میں ہم لوگ جاتے تھے ہمیں بڑی problem ہوتی تھی کہ ہم کس کس کا جواب دیں محلے گلی میں جواب دیں تم گز کرتے ہو مردے کے ساتھ یہ کرتے ہو تم خلان کرتے ہو ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا ہوتا تھا ہمارے پاس اتنی علم ہی نہیں تھا پروردگار نے کافی ساری چیزیں آہستہ آہستہ کر کے والدین اور مجالی سو چیزوں سے ہمیں information ملتی رہی لیکن آپ نے پروردگار آپ کو تلتیسلام کی رہی آپ نے بہت سے مسائل کو لوگوں میں ایاں کر دیا کے واقعین اور شروع سے ہم لوگ ہی دے رسلے پہ تھے میں صرف ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں میں پیچھے آپ کے پروگرام سن رہا تھا لوگ آہ کہہ رہے تھے کہ آئلی مدد پہ کوئی question کر رہے تھے کہ یا آئلی مدد کہنا یا یا محمد یا کچھ پکارنا آہ وہ کہتے تھے کہ قرآن سے ثابت کریں یا آپ یہ کفر ہیں دیکھئے اب وزیر اعظم پاکستان ہے اور اس کے نیچے چار وزیر اعلی ہیں اور وزیر اعلی جو ہے اس کے نیچے سارے ادارے ہیں اور وہ کنٹرول کا وزیر اعلی جو بھی ہوگا چاہے وہ کسی نام سے چینج ہوکے دس سال بعد کوئی اور پانس سال کے بعد کوئی اور آئے گا وزیر اعلی کی ایک پوسٹ ہے اس وزیر اعلی کی پوسٹ کے اندر وہ ساری طاقتیں ہیں جو اداروں کو کنٹرول کیے جا رہی ہیں جیسے ہم ون فائی پہ فون کرتے ہیں تو وہ ہماری مدد کو آ جاتے ہیں جیسے ہم کسی چیز کو ہم شکایت کرتے ہیں تو وہ ہماری شکایت جو ہے نوٹ ہو جاتی ہے اور اس چیز کو وہ ادارہ جو ہے اس کو جو ہے اس پہ کام کرتا ہے اب جیسے ولایت ہے جیسے نبوت ہے یہ ایک پوسٹ ہے علی علیہ السلام کی ذاتی طاقتیں نہیں ہیں وہ من اللہ ان کے اللہ کے ازن سے سب کچھ کرتے ہیں کہ وہ ولایت کی وہ پوسٹ ہے پروردگار نے آلین کہہ کے اس وقت کلکی جب کچھ نہیں تھا تو یہ ولایت کی پوسٹ کریئٹ ہوئی ہے تو اس کے ساتھ اس کی تمام طاقتیں بھی کریئٹ ہوئی ہیں یعنی جو ایک وزیرِعالہ ہے اس کے نیچے جو تمام ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور وہ اس کو کنٹرول کھارے ادارے جو ہیں اس کو جواب دیں ہیں اب وزیرِعالہ جو ہے وہ ذاتی اپنی طاقتیں نہیں رہتا وہ اس کی پوسٹ اس کی طاقتیں رکھتی ہے تو علی علیہ السلام کی ذاتی طاقت نہیں ہے وہ کہتے تھے نا کہ میں نے تو اپنے ذات سے اپنے دشمن نے اگر موہ پہ تھوکا ہے تو اٹھ کے چلے گئے کہ اس میں میرے ہی ذات نہ شامل ہو جاتا ہے تو وہ جو خیبر کا قلعہ جو ہے وہ اتنا بڑا دروالہ جو ہے ایک دلوال کی نوک سے اڑا کے پھینک دیا ہے وہ اپنی طاقت تھوڑی ہے وہ اس پوسٹ کی طاقت ہے جس پہ علی علیہ السلام کو پردکان دیکھیں بھائی دیکھیں بھائی آپ سن لیں شفقد بھائی دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام علیہ السلام کے وسیع ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام علم میں طاقت میں کرامات میں انبیاء سے سوائے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ سب سے افضل ہیں بلا شک بلا رہے ہیں اور بقیہ امیہ علیہ السلام بھی اسی طرح یہ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ کس قرآن کے کوئی آیت نہیں ہے اور کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ کسی سے مدد اگر مانگ لیں تو آپ مشرک ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا یہ سب منگڑت ہے یہ جتنی قرآن کے آیتیں آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو اس کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں اگر پکارنا حرام ہوتا نا پکارنا حرام ہوتا تو بھئی سب مشرک ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مشرک ہوتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں غیر اللہ سے مدد مانگی سلمان صاحب اپنی نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں سمجھ میں آئی نا بات آپ کو یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ معصف اللہ کو اگر تم پکارو یہ پکارو نہیں ہے یہ عبادت کرو ہے معصف اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی اگر کے سامنے تم نے سجدہ کیا تم نے اس کے سامنے نماز پڑھی تم نے اس کے سامنے رکوع کی تم نے اس کی پوجا کی پرستش کی اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ بالکل بات صحیح ہے قرآن یہی کہتا ہے وہ مشرک ہے مدد مانگنا شرک نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ ہندو سے مدد مانگے مسلمان سے مدد مانگے کافر سے مدد یہ بالکل ہیوان سے مدد مانگے لوگ اپنے جانور سے مدد لیتے ہیں گدے کو یا گڑا ہوتا ہے خچر ہوتا ہے یہ شرک مکروب ہی نہیں ہے شرک تو دور کی بات ہے حرام کی دور کی مکروب ہی نہیں ہے بلکہ یہ بالکل جائز ہے تو یہ یہ بات دوسری بات امیر المؤمنین علیہ السلام جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں مشکل گشائے رسول تھے مشکل گشائے اسلام تھے اسلام کے پناہ تھے قرآن کے پناہ تھے قرآن کے محافظ تھے شریعت کے محافظ تھے وہ شہادت کے بعد بھی زندہ ہے قرآن فرماتا ہے بل احیاء کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے تو امیر المؤمنین علی علیہ السلام اور حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مشکل گشائے اور یہ مرنے کے بعد یہ مقام ان سے نہیں چینہ گیا ہے سمجھ میں آئی نا دے دوسری بات اس کے علاوہ آپ کے خدمت میں آرز کریں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کے احادیث میں ان کے روایات میں ہمارے پاس بہت سارا مواد موجود ہے کہ تم کس طرح ان کو پکارا کروں اگر ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں ہو یا امریکہ کسی جگہ میں ہو تو تم اپنے مولا کو پکارو مشکلات میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کس کی اتباع کرنا تم نے قرآن کی اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی اور نہ رسول نے فرمایا کبھی نہ قرآن نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں لینا بھئی ہے ہی نہیں انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد کس کی اتباع کرنی ہے تم نے میرے اہل بیت علیہ السلام کی اہل بیت علیہ السلام کی احادیث بے شمار ہیں کہ تم مدد مانگو ہم سے اور ہم آپ سے پیار کرتے ہیں ہم آپ سے پیار کرتے ہیں ہم آپ سے شفقت رکھتے ہیں جتنا ایک ماں یا ایک باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے اس سے زیادہ ہم اپنے شیعوں سے پیار کرتے ہیں اور ہم اپنے مجالس میں دیکھتے ہیں بھئی ہر گرم ہے ہر شیع گرم ہے ایسے کہانیاں بہت کہانی کیا عرض کروں سچے واقعات لا تعداد موجود ہیں کہ ہم نے توصل کی ہے ہم نے پکارا مولا امام حسین علیہ السلام کو ہم نے پکارا مولا اب الفضل عباس علیہ السلام کو ہم نے پکارا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو پکارا امام جعفر صادق علیہ السلام کو پکارا ہماری ماںیں توصل کرتے ہیں حضرت سکینہ سلام علیہ السلام حضرت رقیس ہے وہ تو ایک چوٹی بیٹی ہے وہ ایک تو تین سالہ بیٹی ہے نا امام حسین علیہ السلام کی وہ کیسے کیسے مشکلات کا حل کرتی ہے ایک ننہ سا بچہ ہے امام حسین علیہ السلام کا حضرت علیہ السلام ہم فکارتے ہیں وہ دنیا کے کوئی مشکلات جو کسی سے کسی سے حل نہیں ہوتا ہے یہ کمینے کہتے ہیں کہ تم اس کا فائدہ نہیں ہے آجاو شہ مجالس میں آجاو تم خود ہم آنگو اللہ جانتا ہے یہ خود آتا ہے ان کے اپنے خواتین آتی ہیں ہمارے فرش عذاب پہ ہیں ان کے بزرگ آتے ہیں وہاں پہ منت لینے کے لیے آتے ہیں دنیا جانتی ہے اس بات کو دنیا جانتی ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں ہمارے مجالس میں منتیں منت لینے کے لیے آتے ہیں تاکہ ان کو ان کے حاجت مل جائے اہل بیت علیہ السلام سے اور ان کے مولوی جا کے ادھر جھوٹ کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہے اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ دنیا کا پناہ دنیا کا مشکل گشہ دنیا کا فریاد رس اللہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمی اتھار علیہ السلام اہل بیت عبرار علیہ السلام اور یہ ان کا جھوٹ بھئی ابھی پچھلے ہفتے ہوا تھا نا میرا وہ ایک مولی ساوائیت ہے پتھان کوئٹے سے ان سے دیکھو میں نے ان کا اپنا کیا توحید ہے ان سے پوچھے نا تیرے رب کے کتنے پیر رب کے کتنے ہاتھ ہیں اسی میں پنس جاتے ہیں بھئی اسی گارڈ زیلہ ویشوالائز کرنے میں کہ اس کی تصویر کشی میں کہ بھئی اس میں اور وشنوجی میں فرق ہی کیا ہے اللہ آپ کو جزائے خیار دے شفقد بھئی اللہ آپ کو عزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قرآن پاک میں یہ میں اکثر ہم پہلے پڑھا کرتے تھے کہ کافی سارے واقعہ دیئے ہیں قرآن میں یہی واقعہ اس پہ فوکس کیوں ہے میں اس چیز پہ اب آگے سمجھنے لگاؤں کہ یہ واقعہ ایسے ہی نہیں دے دیا گیا اس کی مماسلت حضرت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت زیادہ اس پاکی کی آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں ہیں اور جو ان کی مدد جس نے مدد کی بی بی آسیہ نے تو اللہ نے اس میں قرآن میں اسے مومنہ کہا اور اسی طرح حضرت موسیٰ سردار الانبیاء سے تو بڑے نینہ ہیں تو اللہ ان کی یعنی کہ ان کی رضاعت کے لیے کیسے وسیلے بنا رہا ہے کہ ان کی والدہ کو محل میں رضاعت کے لیے کس طرح بھیجوایا گیا کسی کسی دوسری کافرہ کے مطلب دودھ نہیں پی رہے تو وہ والدہ جو ہیں وہ رضاعت کے لیے گئی ہیں پروردگار کی طرف سے اچھا ایک ہماری طرف ایک کہانی چلتی ہے کہ ایک سرکار سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اب وہ دو سال کے ہو رہے ہیں تو وہ جناب علی اسٹانگر کے دائی حلیمہ اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ دائی حلیمہ کا ایک کریکٹر جو ہے یہ جناب حضرت موسیٰ کی طرف تو اتنی وہ وہاں پہ ہو رہی ہے ان کی احتیاط ہو رہی ہے کہ دعفرہ دودھ نہ پلا دے تو اس وقت تو اسلام تھا ہی نہیں یعنی کہ اوبرال سارے لوگ مشرقی چلے آ رہے تھے تو یہ دائی حلیمہ کا جو کردار ہے جس پہ یہ بانسرییاں بجاتے ہیں دائی حلیمہ جو ہے وہ شہ حدیث میں بھی ہے نا میرے بھائی دائی حلیمہ جو ہے وہ شہ حدیث میں اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مشرق ہو عرب میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو حضرت ابراہی علیہ السلام کے دین پہ بیتے ان کے کردار کو جو الیبریٹ کرے پتہ چلے کہ بولے سے معصومت دیکھیں نا اگر جو مدد کر رہا ہے بی بی آسیہ مدد کر رہی ہیں پال رہی ہیں تو وہ مومنہ کہلہ رہی ہیں قرآن میں اس رجل تو پھر بی بی آسیہ اگر بی بی دائی حلیمہ کر رہی ہیں تو ان کا پیچھے سے یعنی کہ ان کو تو اگر آپ مومنہ کہہ سکتے ہیں اور ادھر نبی ان کے والدین دیکھیں اس کے متعلق حلیمہ سعادیہ کے متعلق رضی اللہ عنہ کے متعلق زیادہ حدیث میں توضیح نہیں ہے اتنا ہے کہ احل بیت علیہ السلام کے حدیث میں بھی ہے مخالفین کے حدیث میں بھی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پھلایا کیونکہ ان کے اپنی ماں کی اتنی دودھ نہیں تھی تو ان کو دودھ پھلایا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ کسی کتاب میں میں نے نہیں دیکھا کہ وہ مشرک ہے عرب میں بہت سارے لوگ تھے جو دین حنیف پر تھے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو اور جو چیز حدیث میں نہیں ہے کتاب میں نہیں ہے نا اس کے متعلق ہم اپنی وحم و گمان سے کچھ بنا کے پیش نہیں کر سکتے اور آپ بھی تعانیٰ کریں اسی بات پر جو چیز احل بیت علیہ السلام نے اس کی تصدیق کیا ہے اس کو بیان کیا نا کہ آپ کہہ دیں کہ بھئی قرآن میں نہیں ہے محلیمہ کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے جی ہے قرآن مجید میں نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقع ہے موسیٰ علیہ السلام کا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے دودھ پینے کا ہے پیغمبر کا نہیں ہے اللہ آپ کو جزائی خیر دے شفقت بھائی اللہ آپ کو عزت دے قرآن مجید میں نہیں ہے بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ السلام کے بچپن کہ انہوں نے کس طرح دودھ پیئے ہیں وہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مساء علیہ السلام کے قوم میں مشابہت بہت ہے بلکل بات آپ کی صحیح ہے اللہ آپ کو جزائے خیر اب میرے پاس کالر ہے ابباس بھائی